بسم اللہ الرحمن الرحیم دنڈے لگنے کی وجہ سے دونوں گروپ کے چار لوگ زخمی ہو گئے زخمیوں میں مختیار میرانی، اسد میرانی، اکبر میرانی اور اسماعیل میرانی شامل ہیں جن کو زخمی حالت میں تھانہ بادہ لائیا گیا جہاں پر زخمیوں کو میڈیکل لیٹر دے کر علاش کے لیے سبتال بھیجا گیا دوسرے اطراف دونوں گروپ کے جانب سے ایک دوسرے پر انسی درج کرا دی گئی جس کے بعد بادہ پولیس نے ایک نوجوان زمیر میرانی کو گرفتال کر لیا ہے منل ایس ایچو سلیم ڈرگ کا ریکارڈ سامنے آ گیا یہ ایس ایچو نہیں ایک ڈاکو کے گینگ سے تعلق ہے خوفیہ اداروں نے کھل کر سب کرمنل پولس کا ریکارڈ سامنے لائے ہیں شہنیوں کو غریب عوام کو اگوا کر کے لاکھوں روپے رشوت لے کر چھوڑتا تھا رقم نہ دینے پر ہافرائی یا پھر فلفرائی کر دیتا تھا یہ سب ڈی پیو رزوان گندل کے ساتھ مل کر ڈاکو کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا ایسے لوگ وردی میں ڈاکو کا کام کرتے ہیں پتہ نہیں کتنے معصوم قتل کیے ہیں اس نے پیسوں کے لیے لاکھوں روپے لیتا تھا آلاف سنان اور خفیہ داروں کو چاہیے تمام کرمنل ایس ایچو کو اپنی تحویل میں لے کر ان معصوم لوگوں کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ جو سلیم ڈرگ نے ظلم کیا ہے انصاف کیا جائے ایک خواب شامع کرتے ہیں بنگنا گوگیرہ سے جانسے ہماری نمائندہ راشدالی کی رپورٹ کی مطابق گورنمنٹ کالج گوگیرہ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں غریب عورتوں کو پیسے مل رہے ہیں لیکن کچھ پرائیویٹ لوگ کرپشن کرتے ہوئے تھانا گوگیرہ کی حراست میں ہیں ہماری نمائندہ راشدالی وہاں موجود ہیں جی راشدالی تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا بلکل میں اس وقت گورنمنٹ کالج گوگیرہ میں موجود ہوں جہاں پہ بے نظیر انکم سکیم کے پیسے غریب عورتوں کیوں مل رہے ہیں ناظرین کچھ دن پہلے یہاں پہ ایک بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے یہاں کے بے نظیر انکم سکیم کے جو انچارج ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ آیا کہ وہ جو کرپشن کرنے والے لوگ تھے وہ آپ کی ٹیم کا حصہ تھے یا نہیں آج ہم ساری ڈیٹر کچھ دن پہلے یہاں پہ ایک بہت بڑا کرپشن کا سلسلہ یہاں پہ رنما ہوا تھا اور وہ لوگ پکڑے بھی گئے تھے جو نے تقریباً لاکھوں کی طلاق میں پیسے یہاں سے یہ غریب عورتوں کی پیسے بھی تھے وہ یہاں سے نظیر کیے تھے اور دھانا گوگیرہ کی بہت بڑی تاجی کی جو نے ان لوگوں کو ان قریندوں لوگوں کو جو ہے غریب عوام کا حق جو مارتے ہوئے لوگ تھے ان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد سلاکھوں میں بند کر دیا یہ میرے پاس ایک بہت برکت ہے بے گئی دیگرہ کی ایک مطلب کوٹ کے انچار جو موجود ہیں ہم اس سے جانتے ہیں کہ یہ سنسرہ جب سٹارٹ ہوا تو یہ نیسترک نے کہا کیا وہ آپ نے کی دیو کا حصہ تھے یا نہیں تھا یہ اسلام میں کیا میرے نام حمود علیہ زفر ہے جانکور سے میں بڑھ کرتا ہوں اور جو بندے جو دفع کرا گیاں جو کا ہمارے لاعفیہ سے کتھ کرتا ہے لاعفیہ سے ساکتا ہے وہ دیو بندے آیت ہے موسیقی 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 سمندری میں نہری پانی نہ ملنے پر کسانوں کے احتجاج کسانوں نے الزام عائد کیا ہے کہ مہکمہ انہار کا عملہ مبینہ طور پر زمینداروں سے پیسے لے کر موگے توڑنے میں ملوث ہے ایک ماہ سے ٹیل پر پانی نہ ہونے کے برابر ہے اگر ٹیل پر پانی پورا نہ کیا گیا تو سمندری رجانہ روڈ ٹرافک کے لیے بند کر دیا جائے گا سمندری میں دہاتی نہری پانی نہ ملنے پر اس راپ احتجاج چک نمبر 477 اور 475 گافے کے کسانوں نے الزام عائد کیا ہے کہ مہکمہ انہار کا عملہ مبینہ طور پر باثر زمینداروں سے پیسے لے کر موگے دروا کر پانی چوری کروانے میں ملوث ہے اگر پانی چوری نہ روکی گئے تو ٹیلوں تک پورا پانی نہ پہنچا گیا تو زمیندار احتجاج کرتے ہوئے رجانہ روڈ کو ہر طرح کی ٹرافک کے لیے بلوک کر دیں گے اور مطالبات پورے نہ ہونے تاکہ احتجاج جاری رکھیں گے زمینداروں کا کہنا تھا کہ بروقت پانی نہ ملنے کی وجہ سے ہماری زمینیں بنجر ہو چکی ہیں جس وجہ سے جانروں کا چارہ کاشت کرنا بھی ناملکن ہوتا جارہا ہے احتجاجی مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ میک پانی ہار کے فسران موقع پر آ کر ہمارے گاؤں کو نہری پانی کی فرامی کینی بنائے اور پانی چوری کرنے والوں کے خلاف سکت کاروائی امن میں لائی جائے بسم اللہ الرحمن 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 اسی جی ایک ہفتہ پہلے ایسی کو بھی پیش ہو ایسی جا کے کہ سیڈہ جڑھا ہے مسئلہ حال کرو پانی دا کیونکہ پانی جڑھا بہت کاتا ٹیل بہت تھلے چاہ رہی ہے پچھوں پیسے لا کے جڑھا میک ماں ہے گا موگے تڑھا دن دے کوئی میرا خیال آپ کوئی پندرہ سولہ موگے جڑھے ہو ٹوٹے ہوئے ہیں اے دیوائے تو ٹیل ساڑھی بلکل تھلے چلے گئی ہے پہلے پانی بلکل صحیح چاہ رہی ہے لیکن ہے کہ چاند دنہ تو پانی جڑھا نا بلکل تھلے جا رہی ہے تو اسی بہت کراسی جا رہے ہیں بڑی میر بانی اگر ساڑھے مطالبہ پورے نہ کیتے گئے تو اسی امن روز نیڑا بلاک کرانگے اور انہی دیر تک بلاک کرانگے جنہی تک ساڑھا جڑا مطالبہ پورا نہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزیں یہ سے احتجائے کر رہے ہیں ساڑھے تقریباً ایک کمی نیتوں ٹیلہ دے پانی پہنچ رہا ساڑھے ساتھ سی ایسی صاحب کھولی بھی گئے میکم انہیر آرہی ہے لیکن ساڑھے کسے بندے نے گالی سنی میکم انہیر آرہی ہے پچھوں پیسے لے کے موکے تڑھوائے ہوئے ہیں تب پانج پندہ دے پانی بلکل نہیں آرہیا سپنجا پندہ دے پانی بلکل نہیں آؤںیا ایسی صاحب کھول بھی گئے ایم پی حاضر آرف گلکی صاحب کھول بھی گئے انہوں جا کے اپنا احتجائے ریکارڈ کر رہا ہے ایسی صاحب نے صداعہ وعدہ کیتا ایس آور سنیوں میں اٹھے پھول کیتا دافتر دے پیچے یہ پانی پورا کا ٹیلان دا سارا احتیاج لکھا کے آئے ہیں لیکن نہیں ہونے یہی ہو سکتا بھی اسی روڈ باندھ کریے توڑ پاندھ کریے ساڑے ایسی بھی ٹڑے چکلے یہ یہ ہو سکتا سارے نمیل ہیں دو اوبر سینے چھڑے ہویا پرائیویٹ بندے جڑے رات دے بیچ ہزار پیا لندے ہیں موگا تڑائی دا صبح باندھ گار دے رات میں توڑ دندے ہیں تھٹھٹا سرپورٹ کریں بیرو چیف نظیر احمد قریشی ایسی سپی تھٹھٹا ڈاکٹر محمد عمران خان کے کمات پر تھٹھٹا پولیس کا منشاہ جوائیں بیشن آسر آدھی مجرمان گود کام انپوری کے خلاف کریک ڈاون جاری گود کام ڈیریل بار سپلائیر ملزمان گرفتار ایک منشاہ پروش اور ایک 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 ٹریمینل گرفتار مقدمات دچ ایسی سپی تھٹھٹا کے کمات پر مکلی دھا بیچی اور تھٹھٹا پولیس نے مختلف مقامات پر کامیاب کاروائین کر کے گھٹکا بارہ گھٹکا مٹیڈے سپلائر ملزمان ممتاز ڈولو سلمان ڈولو سمائل پتھان شہزاد پتھان شکیل میمن زاہد عبداللہ ملا مسمات حمیدہ سمیجو مسمات شاہستہ سمیجو مسمات سنم سمیجو مسمات مریم سمیجو مسمات امینہ سمیجو مسمات کلسوم سمیجو ایک منشاہ پروش ملزم سجاد عرف سجود دائیو اور تھانہ مکلی پر رابری کے مقدمے میں مطوب رو پوش ایکٹیف ٹریمینل عدو عرف عید محمد گندرو کو گرفتار کر لیا گرفتار گھٹکا مٹیریل سپلائر ملزمان کے قبضہ سے دو سو اکسٹھ کلو گھٹکا مٹیریل چار سو پچاس پیکٹ گھٹکا مابا دو کلٹسکار دو رکشہ منشاہ فروش ملزم کے قبضہ سے ایک ہزار بیس کرام چار ستیس بیکس دیسی شراب اور ایکٹیف کرمینل کے قبضہ سے ایک پسٹل برامت کر کے ملزمان کے خلاف مطلقہ تھانوں پر گھٹکا ایکٹ کے نارکو ٹیکس ایکٹ منشاعت آرڈیننس اور آرم سیکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر دیئے خبر شامی کرتے ہیں ڈوکری سے اون نیوز کے نمائندے آمی چاندیو کی رپورٹ کی مطابق نیو کراچی کے سیکٹر بارہ ٹیم میں رینجرز کے ہاتھوں کے نوجوان قتل کا معاملہ بعد آخر رہائشی نوجوان آمیر بھاگت کے دکاندار سے تلق الامی ہونے پر دکاندار نے رینجرز کو دیکھ کر شور شرابہ کیا تو رینجرز الکار نے نوجوان کو ڈکیٹ سمجھ کر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے زخمی نوجوان کو گزیٹ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کے بعد اسے عباسی شہید میڈیکل اصبتال منتقل کیا گیا جہاں پر اسے دم توڑ دیا تین دن گزرنے کے باوجود نوجوان کی لاش ورسان کو نہ مل سکی ہے جس کے خلاف ورسان نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیو کراچی پولس نے نوجوان کو ہفتہ کے روز گرفتار کیا تھا جس کو جھوٹا مقابلہ دکھا کر اسے فائرنگ کر کے زخمی کرنے کے بعد تشدد کر کے قتل کیا گیا ہے تین دن گزرنے کے باوجود ہمیں لاش نہیں دی جارہی پولس ہم پر خاموش رہنے کے لیے دباؤ ڈالی ہے دوسری جانب رینجرز درجمان نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان آمر بھاکٹر سٹریٹ کرائم میں ملوث تھا جس کے اوپر دس سے زائد مقدمات درج تھے خبر شامی کرتے ہیں پنو آکل سے اون نیوز کے نمائندہ عبدالجبار کی رپورٹ کے مطابق پنو آکل ایسے چوہ سٹی کی سرپرستی میں شراب کے دھندے میں مزید اضافہ سٹی پولس کے منشات فروش ساگر کمار نریش عرف نیرو اور دیارام اور دیو کو شہر میں سرعام شراب کے دھندے میں اجازت کے بعد منشات فروش آمر ریند کو بھی شراب کا دھندہ چلانے کی کھلی اجازت خبر شامی کرتے ہیں نارک مندی سے ہماری نمائندہ محمد نصیر ملک کی تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نواز نے خدمت کا سفر دوبارہ سے شروع کر دیا چک بھلا تا لاہور یا والی کارپیٹ روٹ کا چہدری فیاس احمد بٹر چیئرمین چہدری جوانگیر انجوم ہنجرا اور چہدری نسار احمد ملہ نے دوستوں کے ساتھ بقائدہ افتدا کر دیا خدمت کا سفر دوبارہ جہاں سے ختم کیا تھا وہیں سے شروع کر دیا ہے مسلم لیگ نواز عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے ینگ جنرلس پریس کلب نے گفتگو کرتے ہوئے چہدری فیاس احمد بٹر کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین ایم این نے رانہ احمد اتیق انور اور ایم پی اے چہدری حسان ریاض کا وزن منفی سیاست کا خاتمہ ہے اور عوامی فلاح کے اس منصوبے کو جلد ہی مکمل کر کے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے سیاسی منافقت اور خالی ناروں کی بجائے عملی طور پر عوام کی خدمت کی جائے گی اسی سلسلہ میں آج چک بھلا تالہ ہو رہیان والی کارپیٹ روڈ کا بقائدہ تتاہ اہدیاں گاؤں سے کر دیا گیا مسید کہنا تھا کہ میں پہلے تے اپنے لیڈر رانہ تنویر حسین دا شکر گزارا انجینیر رانہ احمد اتیق انور ایم این نے دا شکر گزارا چو دری حسان ریاض ایم پی ساہب دا شکر گزارا جنہاں نے لیکشن چے جڑا بادہ کیتا سی اوہ اج پورا کر دیتا ہے لاؤڑیاں لیتوں چک پولیاں کارپیٹ روڈ بہاول کوٹ نال جڑا ڈیرہ سڑے چک پولے اوہ دا بینال کارپورڈ لینک روڈے انہوں شروع گرا دیتا ہے رانہ تنویر حسین صاحب دا ویجا نے اسی کسے نوں نفی نہیں کر دیا گیا کسے دا کام میں ایک ایک کو روکے اسی کوشش کرنے ایک کو روکا نہ لیا اسی ترلہ ہی مار سکنے کے تیڑی میر بننی یہ لوگاں دے کامنے انہوں نے ہوں دے ہو جیڑے بندے آج کالاک آج پوسٹ چل رہی ہے سارے تیڑی میڈیا دے چل رہی ہے سارے انہوں پتا ہے جیڑا بندہ اپنے پینڈ دی پیسی رانہ تنویر صاحب کو ترلہ مار کے پہنڈا ہے اوہ آ دیا دی سڑک دے کلین کر رہا گیا کہ میں درخواست دیتی دے سڑک شروع ہوئی ہے پائی جان اگر تسی انہی طاقت رکھ دے ہو پھر کوشش کرو کہ نارنگوں پر آن بڑے پینڈر میں تسی کسے دا کر کے بیکھ لگو ایک ہو جی چیزا نہیں کرنے چاہی دیا کم دے نو روکنا نہیں چاہی دا جیس دن کرین آئی ہے کم شروع ہے اس دن میں نے نال مٹی چٹی ساری پو آگے گیا تو اسا اگلے دنے پوست لا دیتی ہے ایک فرضی ہے کہ کاغذ تے درخواست دا موقف نہیں ہے گا اگر ایسی ان ایسی کوئی لیٹر تے اڈے کول مجود ہے سامنے لے آگے دو گے جنہوں تے انہوں تو اسا فنڈ منظور کر رہا ہے کوئی چیز منظور کر رہی ہے سڑنا بیگ اگل کر لو چیرمن صاحب ساڑے کول بیٹھے چچا جانگیر چودرین سارمد پولا صاحب بیٹھے نے انہاں دن رات کوشش کیتی ہے اسے سڑک لئی دن رات رانہ تمیر صاحب نواند رہنے رانہ احمد اتیق انمر صاحب نواند رہنے کہ جناب سڑی یہ سڑک شروع کروا دیو لیکن اللہ دی ذات نے سب تو پہلا اینے ایک سو تیرہ پی پی ایک سو چتیر سب تو پہلا یہ سڑک آج آدیاں شروع ہوئی ہے چونکہ ایسی یہ تھا کریڈٹ رانہ تمیر صاحب نو دینے ہیں رانہ احمد اتیق انمر صاحب نو دینے ہیں چودری حسان صاحب نو دینے ہیں لیکن جڑے مجودہ آئے تھے صاحب کا ایمپی اے صاحب صاحب انہ نے نارنگ تکسیہ دے لائیاں نہیں اساڑے چاوک جے چاکے پولیاں بڑی بڑی کوئی اپنا واشروم جڑی اچھی تکسی راکے لائی ہے تین ناریہ نا سڑک نو پٹھایا ہے ہاتھ تاؤڑے چھ پٹھایا ہے لیکن بن نہیں سکی آگی بنوانا کام رانہ تنیر حسین تین ناریہ پینڈا لے موقع دے مجود میں یہ دس دن کہ تین ناریہ سڑک اساں رحمت کرائی ہے اساں نو رپیر کرائی ہے بی بی آمنہ ایتھے پینا ساڑی پینسی انہیں سڑک پٹھائی او دو ہی اساں بنوائی مگروہ نا چودر صاحب نے پٹھائی لہذا رانہ تنیر صاحب جڑے نے کوئی سیزنوں نہیں بن دے آگے کہ ساڑا کو مخالف ہے کسی ہورا کام روکھی ہے اساڑے کو لے گل کوئی نہیں آگی اسی لاکہ دی ترقی چلنے ہیں لاکہ دی خوشی حال چلنے ہیں لیکن اسی انشاءاللہ جون تا بعد جلائی جڑے فانڈ شروع ہونگے جڑے جڑے لوگان دی ہیں ساڑے دوستانیاں گلیاں ڈاک دیتی ہیں اسی کوشش کریں گے لیکن اے چیز میر بانی کر کے یہ نو بانڈم کیتا جائے کہ فلانا ساڑا کس کاموں نے ہول دیتا جائے میر بانی کرنے ڈیپٹی کمیشنر دھرمون بھانی کی زیر صدا سین سوشل پروٹیکشن آتھارٹی کی ڈسٹرک کوارڈینیشن کمیٹی کا ایک اجلاس ان کے آفیس میں مراقی دوا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے کہا ہے کہ اجلاس بلانے کا مقصد پروگرام کی کامیابیوں جاری سرگرمیوں اور مسقبل کی منصوبہ کا ایک جامعہ جائزہ لینا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پلئیر فارم تمام سٹیکھولڈرز کو ایک دوسرے کو باہمی رابطہ بحال کر کے سہولیات فرہم کرنا ہے اور ان کی فال شرکت ایم سی ایس پی کی ترقی کے لیے قابل استائش اور اہم ہے انہوں نے کہا ہے کہ پروگرام کو وسیع کرنے کے لیے یونین کونسل کی سطح پر اگاہی سیشن مناقب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معلومات کو وسیع پیمانے پر پھلایا جا سکے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے ہر عورت کو اگاہ کیا جائے یہ پروگرام صوبے کے پس ماندہ علاقوں تک سوشل پروٹیکشن آتھارٹی کو بڑھانے کے لیے ایک اہم سنگے میل ثابت ہوگا اجلاس میں ایس ایس پی اے کے ڈسٹرک وارڈینیٹر عابدہ نوید نے سن میں سوشل پروٹیکشن ڈیلیوری سسٹم کو مضبوط بنانے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سن سوشل پروٹیکشن آتھارٹی ایس ایس پی اے حکومت سندھ کی جانب سے قائم کی گئی ٹرنو محمد خان زیلا سمیت سندھ کے پندرہ ازلاح میں مدر این چائل سپورٹس پروگرام شروع کیا ہے جس کے تحت ماں کو حمل کے وقت سے لے کر دو سال کی عمر تک اپنے بچے دیکھ بھال کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے مالی امداد کے لیے تیس ہزار روپے کی مالی مدد فراہم کی جائے گی اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے حاملہ ماں کی عمر 18 سے 49 سال ہونی چاہیے اسی ازلاح کا رہائشی ہو اس شناختی کارٹ کا ہونا لازمی ہے حاملہ خاتون کو اس پروگرام میں ریجسٹر ہونے کے لیے قریبی پی پی ایچ ایس ابتال جانا چاہیے پروگرام میں فرام کردہ تمام فوائد حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر کی اسفارشات کے مطابق میڈیکل چیک اپ کوئی کی نہیں بنائے اور جیس کیش ایجن کے ذریعے ریجسٹر موبائل نمبر پر بغیر کسی کٹوٹی کے نقدر وصول کریں مزید کسے بھی سوال شکایت اور تجاویز کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1054 شیئر کیا گیا ہے انہوں نے مزید براہ اپریل اور مئی کے پر شرفت بتائی اجلاس میں ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سادی خواجہ ڈسٹرک منیجر پی پی ایچ آئی شفکر تلی خوکر ڈاکٹر کمل سنوبر ایم این سی ایچ کوارڈینیٹر اسسٹنٹ ڈریکٹر نادرہ افیاس احمد ووس ایم پتھان ڈپٹی ڈریکٹر انفورمیشن غلام مصطفی زونور ڈپٹی ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ نے بھی شرکت کی اوپر شامی کرتے ہیں دیپالپور سے ملک محمد ارشد کمال اونیس کی رپورٹ کے مطابق بصیر پور پولیس کی کاروائی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی ویزن کے مطابق ڈی پی او اوکارہ تاریخ عزیز سندو کے حقامات کی روشنی میں ڈی ایس پی سرکر بصیر پور زلفکار علی وریہ کی ذریعہ نگرانی ایس ایچو بصیر پور غازی طاہر وحیجر اور طاہر بشیر ایس آئی غلام مہیودین ای ایس آئی بصیر پور پولیس نے منشات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ملزم قربان علی ورد اللہ دیتا قوم بدرو سکنا چاک ابراہیم بصیر پور سے دو ہزار آر سو سار گرام چرس برامت کر کے مقدمہ درج کر کے ملزم کو پابن سلاصل کروایا بصیر پور پولیس نے اس بات کا عہد کیا کہ ہم یک چاہو کر شہر بصیر پور کو منشات سے پا کریں گے منشات فروشوں کے سہولتکاروں کو بھی کیف کردار تک پہنچایا کر دم لیں گے میاں محمد ادریز صدر مرکزی تنظیم تاجران سینٹر پنچاب اور چیف اگنائزر بسنس پین فرانٹ کی ذریقیادہ تاجران کے وفد نے وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق سے اہم ملاقات کی ملاقات میں میرپور آزاد کشمیر میں نئی انڈرسٹری لگانے کے حوالہ سے اہم مشابرت ہوئی وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق نے تاجر وفد کے اقدام کو سراہا اور حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے مکمل تعاون کا عقین دلایا وزیراعظم آزاد کشمیر نے موقع پر احکامات جاری کرتے ہوئے متعلقہ محکموں ڈی سی میرپور کو آرڈر جاری کیے کہ ون ونڈو آپریشن کے تحت تمام ترس و حریات فراہم کی جائیں میہم حمد ادریس نے وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق کو لاہور آنے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کرتے ہوئے جون میں متوقع بچٹ سات دوہزار چوبیس کے بعد لاہور آنے کی دعوت قبول کر لی وفد میں حافظ اتاور رحمان جرد چیئرمین انجمن تاجران لاہور چوہدری گفار نائب صدر لوہا مارکیٹ حاجی وزیر حسین صدر نشہرہ ورکان چوہدری رزوان ایڈوکیٹ امتیاز احمد آف ساؤتھ افریقہ بھی ہمراہ تھے ٹنڈو جام نورشاہ کالج پیپر شروع اور دوسرے شہروں جیسا کہ ٹنڈو جام کاپی سرعام ہو رہا ہے تفصیلات دیکھتے ہیں ہماری نمائدہ قیسر خان مری کی اس ریپورٹ میں آسا آپ کو اس کالج میں کیا کیا سالت کی محسے رہے ہیں بھائیہ پہ ہمیں آدھن پر اٹلا بیتنے سوڈیا آدم مصدے اور یہاں پہ ٹیچر ماشا اللہ سوڈا چیز سے مارے سیسے پہ لیوہر کو اکوپریڈی ہمارے سوڈے ہیں لیوہر پانی کی بہت ملکہ پانی ہیں اور اگر میں باتوں کو ماشا اللہ ساکھیں اس والے سے یہ سرح ساکتے بھی کیا سکتونی محسا پہ آسا موسیقی 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 اچھا سر یہاں پانی اور لائٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ یہاں یہ اصل میں یہ ہمارا ویلکر کارشو تبلک آئی سکول ہے الحمدللہ یہاں پر لائٹ بھی ایک تو وابنہ کی طرف سے مستقل رہی ہے ویسے ہمارے پاس جنرنیٹر کا بھی منزل بستہ آئیابل ہے اور پانی کا ٹھنڈا پانی بھی موسیقی مطلب یہاں کی جو یوسیز ہیں یہاں کے وائس چیرمن ہیں چیرمن ہیں ان کے حوالے سے کالج کے حوالے سے کوئی تاؤن کیا گیا کوئی پانی کے حوالے سے کسی چیز کے حوالے سے کیوں تاؤن کیا انہوں نے نہیں ہمارے ہاں سے کوئی بھی چیارمن یا لائٹ ہمارے پاسیلیٹیز کیونکہ ہمارا پھر تو موسیقی 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 خبر شامی کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے جہاں سے ہمارے اونیوز کے نمائندے سجاب الحسین سہرانی کی رپورٹ کی مطابق ڈیرہ غازی خان میں بارٹر ملٹری پولیس کے سربراہ کمانڈرین محمد اصل خان چانڈیا کی سمگلیں کے خلاف بڑی کاروائی کمانڈرین محمد اصل خان چانڈیا نے ایسے چو رفیق احمد لگاری کمرا بلوچستان سے پنجاب سمگلیں کی کوشش ناکام بنا دیا بھاری مقدار میں غیر ملکی نان کسٹم پیر سامان کو بارٹر ملٹری پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا کمانڈرین محمد اصل خان چانڈیا نے میڈیا کو بتایا کہ غیر ملکی نان کسٹم نمک کو بلوچستان سے سمگل کرنے کی کوشش کی جارہی تھی غیر ملکی نان کسٹم پیر نمک کی مالیت پچاس لاکھ روپے بنتی ہے سمگلیں کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیا جا رہے ہیں سینئر کمانڈرین ڈپٹی کمیشنر شاہ زمان لکی کے عادت میں سمگلوں کے خلاف بھرپور کاروائیاں جاری ہیں نان کسٹم پیر سامان کو کسٹم حکام کے حوالے کیا جائے گا خبر شامی کرتے ہیں آرہ والا سے ہمارے بیرو چیف میاں زاکر حسین محل کی رپورٹ کے مطابق آرہ والا میں ظالم اور بے حس شوہر کے ستائی عورت نے خلا کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا تفصیلات کی مطابق بن حافظ جی تحصیل میاں والی کی رہائشی خاتون امیل بابا نے شوہر محمد صفیر قسائی کے ظلم اور ستم سے تنگا کر علیتگی کا فیصلہ کر کے آرہ والا کے عدالت میں خلا کا کیس تائر کر دیا ہے متاثرہ خاتون نے میڈیا کو بتایا ہے کہ جنوری دوہزار چوبیس کو میری محمد صفیر سے شادی ہوئی شادی کے چند ہی دنوں کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہانہ بنا کر محمد صفیر نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور یہ سے ساتھ چار ماہ جائی رہا آخر بار محمد صفیر نے اس قدر بے رحمی سے مجھ پہ تشدد کیا میرے پیٹ پہ لاتیں ماری میں دو ماہ کی حاملہ تھی میرا بچہ بھی سایا ہو گیا میں نے زخمی حالت میں ون فائف پہ کال کی تو پولس مجھے اور محمد صفیر کو تھانا چکڑالا تولے آئی مگر مقامی پولس نے میرا بلکل بھی ساتھ نے نہیں دیا بلکہ محمد صفیر کو بھی بھاری رشوت کے عوض چھوڑ دیا ملزم باسر ہے اور پولس بھی ملزم کے ساتھ ساتھ باس ہے میں نے پولس کو بیان بھی دیا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے رشتہ داروں کے ہاں جا رہی ہوں کیونکہ مجھے وہاں محمد صفیر سے خطرہ تھا اور مقامی پولس نے بھی میری کوئی داد رسی نہیں کی میں اپنی جان بچا کر آرہ والا کے نواہی گاؤں انسٹ ای بی میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں اپنی مرضی سے آئی ہوں مجھے کسی نے اغواہ نہیں کیا متاثرہ خانون کا مزید کہنا تھا کہ محمد صفیر نے تھانا چکڑالا پولس کو بھاری رشوت دے کر امجد خان اثر خان اور محمد حیات وغیرہ پر مجھے اغواہ کرنے کی جھوٹی ایف آئی آر درج کرائی ہے میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ مجھے کسی نے اغواہ نہیں کیا میں اپنی ازاد مرضی سے آئی ہوں متاثرہ نے مزید کہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار محمد صفیر قریب رشتہ دار ہوں گے میرا نام عمیل بابا ہے اور میں بانا فج جی تحصیل زلہ میاں والی کی رہائشی ہوں جنوری ساندوزار چوی کو میری محمد صفیر قسائی سے شادی ہوئی محمد صفیر ایک جھگڑیلو آدمی ہے اور مسلسل چار ماہ سے مجھے تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے اب میں اس کے غلط رویے پر میں نے علیدگی کا فیصلہ کیا اور کھلا کے لیے عدالت عجو کیا اس وقت میں اپنی مزید سے اناٹھ ہی بھی تحصیل عارف والا زلہ پاک پتن میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں رہ رہی ہوں مجھے مسلسل اپنے شوہر محمد صفیر اور قریبی رشتہ داروں کی طرف سے جان سے مار دینے کی دھنکیاں دی جا رہی ہیں اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار محمد صفیر اور میرے قریبی رشتہ دار ہوں گے اب بات کرتے ہیں مکہ الیکٹرونکس کی جو لاہور میں الیکٹرونکس مارکیٹ کا ایک بڑا نام ہے سی ایو مکہ الیکٹرونکس مالک اجاز زوان کے ساتھ ہمارے نمائندے نے خصوصی گفتگو کی آئیے دیکھتے ہیں السلام علیکم جی آج ہم مکہ الیکٹرونکس مارکیٹ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ سی ایو صاحب ملک اجاز حسین ایوان میراج ویڈنگ کمی کے اونر ہے سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کے شکر الحمدللہ آج سر جی ہم نے بتائیں یہ جو آپ کام کریں نائٹنگ کا یہ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں یہ ہم الحمدللہ بیس سال سے کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی چائنہ سے امپورٹ ہے اور ہماری درشادرے میں فیکٹی ہے ہم خود یہ ساری چیزیں سنبھل کر رہے ہیں الحمدللہ بیس سے زیادہ پروڈکٹ ہے ہماری اپنی جو ہم خود بنا رہے ہیں اس میں میراج لائٹ کے نام سے ایلی ڈی برلس ٹیوب لائٹ فلڈ لائٹ اس کے علاوہ ہمارا سیکنڈ برینڈ ہے براک جس میں ہمارے برلس ہیں اس کے علاوہ ٹیوب لائٹس ہیں فلڈ لائٹس ہیں آئس پینل ہیں آپ کی پوچھنا چاہو رہی ہے آپ کی پروڈکٹ کہاں کہاں پر آپ اس کو سپلائی کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے ٹو ہنٹر سے زیادہ ڈیلر شالمی میں ہیں اس کے علاوہ پنجاب میں پورے میں ہر شہر میں ہمارا ایک ڈسٹریبیوٹر ہے ڈیلر ہے اس کے بعد خیبر پختونخواہ میں ہیں بروچستان میں بھی ہمارا مال جا رہا ہے اور سندھ کے جو پنجاب کے ساتھ کچھ علاقے لگ رہے ہیں وہاں پہ جا رہا ہے اچھا اس کے سر ویلیڈیٹی کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں گے ہماری آل پروڈکٹ جو ہے نا ون یئر ورنٹی کے ساتھ ہم دے رہے ہیں اچھا ورنٹی کے ساتھ دے ون یئر سندھ کے نازل ون یئر دے رہے ہیں مجید یہ پاکستان کی ان کمپنیز میں تھیں ان کی کمپنی ہے جو ون یئر دے رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ کچھ کسٹمر ہوتے ہیں جو ایک دو ماہ اوپر بھی ہو جائیں ہم ان کو بھی ابلائش کرتے ہیں یہ بہت بہت بڑی اوپر اچھا سب سے کوئی اوپر کوئی سکیم ایسا کچھ ہے سلسلہ جو آپ عمل ناظرین کو دینا چاہے جی انشاءاللہ ہم یکم جولائی سے عید کے بعد ایک سکیم لانچ کر رہے ہیں سکس منت کی سکیم ہوگی جس پہ ہم پانچ پرسنٹ جو ہے نا وہ کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ دیں گے اسی ریلس پر اور اس کے علاوہ انشاءاللہ جو ہمارے بڑے کسٹمر ہوں گے جو بہت زیادہ سیل کرنے والے کسٹمر ہوں گے ہم ان کو گاڑی جو ایک کروڑ سے اوپر کی سیل کرے گا انشاءاللہ ہم اس کو گاڑی عمرے کا ٹکٹ اور اس طرح مختلف نامات ہوں گے مور سیکل ہوں گی پانچ پرسنٹ کو ہر شخص کو ملے گا انشاءاللہ جو بھی ہمارے کوئی بھی پروڈکٹ بیچے گا اس کو پانچ پرسنٹ تو ڈسکاؤنٹ ملے گا ہی ملے گا اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سکیم جب لانچ کریں گے پھر ہم ہر دکاندار کو ہر کسٹمر کو کچھ نہ کچھ انعام ضرور دیں گے مردان میں سپی سٹی ڈویزنر شفیو رحمان کا ساتھ کرائم کے حوالے سے آن نیوز کے پی کے بیورو چیف ساکیب خان کے باتشیت سپی سٹی ڈویزنر شفیو رحمان نے کہا ہے کہ کرائم ماشرے کا ایک حصہ ہے آگے مزید جانتے ہیں آن نیوز کے کے پی کے بیورو چیف ساکیب خان کی اس رپورٹ میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں مردان سٹی میں اس بھی شفیو رحمان کے ساتھ ان کی دفتر میں موجود ہوں جس طرح آپ لوگ کو پتہ ہے کہ آج کل سنیچنگ قبضہ ماپیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ورداتیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو میرے ساتھ شفیو رحمان صاحب موجود ہے اس بھی ان سے بھی کرائم کی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کیا ہے اسلام علیکم ہاں سلام علیکم بیسہ بھی بان کیا رہے ہیں چکتا ہے کہتے ہیں بڑی میرے بانی آپ کی جواب آئے ہیں یہاں پہ اور کرائم کا اگر میں کہہ کرائم زندگی گئی ہے ابھی حصہ بن چکا ہے انسان ہوں گے تو کرائم بھی ہوگا تو کرائم ہوتا رہتا ہے لیکن اس کی ڈیٹیکشن بھی ساتھ ساتھ میں ہو دی ریٹیٹ اور جتنا بھی کرائم ہوتا ہے ماشاءاللہ مردان اگر میں مردان کا کہہ دوں تو ریبیو سے جنیو کلیر پالیسی ہیں اور انہوں نے ہمیں دیار دی ہے کہ اس میں کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کی ریایت نہیں کرنی ہے اور مردان آپ نے سبزہ مافیا گریبیم جتنے بھی ہیں گریبرز اور جو آباز بھی ہیں جتنے بھی کریمینل ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی ریایت نہیں چاہتے ہیں یہ اوپن ڈور پالیسی ہے ارپیو سے کی طرف سے لیپیو سے کی طرف سے تو ماشاءاللہ یہاں پہ کسی قسم کی ریایت مردان میں ان کریمینل کے ساتھ نہیں ہو رہا اگر آپ لوگ دیکھیں تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ عوامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیس والے بھی کچھ لوگ ملے ہوتے ہیں کریمینل لوگوں کے ساتھ اس کی حوال سے کیا کہنا ہے یہ میں کہوں کہ ملے ہوئے تو نہیں ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ لوکل ہوتے ہیں تو وہ صرف اپنا لوکل سپورٹ لے لیتے ہیں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ پولیس والے میں جائے تو پھر کرنگ اس طرح کنٹرور کریں تو یہ صرف وہ باہر لوگوں کو یہ نظر آتا ہے اور وہ اس وجہ سے نظر آتا ہے کہ یہ مردان میں جرم مردان کا کیوں کہ تو مردان میں زیادہ تر لوکل لوگ ہے لوکل اس چوہ سے تو ظاہر ہے وہ تو دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں تو اس طرح نہیں ہو اگر جرم میں آجائے تو پھر کسی قسم کا بھی گزارہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے بقیہ اگر وہ لوکل سطح پہ ہوتے ہیں آنا جانا تو ہوتا ہے تو علاقے میں ملدل بھی ہوتا ہے تو بقیہ اگر کرائم میں کوئی بند آ جائے تو اس کے ساتھ کوئی بھی بنجائش نہیں ہوتا تو کریمنل لوگوں کے لئے کیا میسج ہے میں یہی کہوں گا کہ ان کے جتنے بھی کریمنل ہیں منشاہ پروشان ہیں تفضہ ماپیہ ہیں یا جو عباس ہیں تو ان کے لئے میرے طرف سے کلیر میسج ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لے یہاں پہ جناب آپ بیو سے وہ ڈیو سے ہیون ہمارے آئی ایو پی صاحب کی طرف سے یہ کلیر میسج ہے کہ کریمنل کے ساتھ کسی قسم کا بھی ریایت نہیں ہوگا یہ ہمارا اولین پرز بھی ہے اور ہمارا ڈیو ٹی بھی ہے اور ایسی بھی ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں تو یہ ہمارا اسلامی پرز بھی ہے تو یہ بالکل میرے طرف سے کلیر میسج ہے کہ وہ آپ کو سنبھال لے ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی ریایت نہیں ہوگی خبر شامی کرتے ہیں لاہور کے علاقے سندر سے اور بات کرتے ہیں مشترکہ مہمن ٹوٹل پٹرول پم کی جو کے میار کا ایک نام ہے اور جہاں پر پٹرول اور ڈیزل کا میار پورا پیمانہ اور مکمل مقدار صارفین کو مہیا کی جاتی ہیں مشترکہ مہمن ٹوٹل پٹرول پم پر صارفین کیلئے خوبصورت مسجد اور ٹک شاپ کا بھی احتمام کیا گیا ہے اس کے علاوہ مشترکہ مہمن ٹوٹل پٹرول پرم صارفین کی سہولت کے لیے ایک شاندار ریسٹرنٹ بھی بنایا گیا ہے جہاں پر لوگ اچھے اور لذیذ خانے فراہم کیے جاتے ہیں اسلام علیکم جی آج ہم موجود ہیں مشترکہ مہمن ٹوٹل سٹیشن پر جو کہ 29 کلومیٹر بلسہ پر صارف بلدہ کروائی ہے یہاں پر فلٹل کے ہنٹر ٹیسنٹ والیٹی اور فرنڈی گی ہے جہاں پر جو آپ کو سکوڑیات میں بکنی جا رہی ہے اس میں بسی وریز بک سورت مسجد ہے وی ای پی واشنو پر ریسٹورنٹ ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ ٹک شاپ ہے یہاں پر اور سرز سٹیشن نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مسیح نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز